سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بہت برا ایونٹ لانے والے تائیس مارچ کو تائیس جنوری کو تائیس جنوری کو یعنی ابھی کوئی ایسی بات ہوگی جو کہ اچھی نہیں ہوگی میں ذرا مباقے سے کام لے گئے ہوں کہ ایسا ہونے والا ہے کوئی نہ کوئی واقعہ آنے والا ہے اور یہ اس کے بیسے حکومت پر حروف گری ہوگی اور حکومت پہلی پکڑی ہوئی ہے اور یہ پلانٹ آیا پڑا ہے یہ کونسا پلانٹ ہے یہی یورینس یورینس اچھا اس کی کرنے پڑھنا شروع ہو گئی ہے اب تو پھرنے شروع ہو گئی یعنی تائیس تاریخ کو یہ جو کچھ ہونے والا یہ وہی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی کرنے پڑھ رہی ہیں اور یہ سورج اور یورینس کا آپس میں بہت برا انگل لگا ہوئے اور یہ جو یورینس ہے پاکستان کے جو اقدادار والا خانہ ہے پاکستان کے جو پریسٹیج وہاں آیا ہوگا ہے وہاں سے یہ سکر لگنا ہے سورج کے ساتھ اور سورج پاکستان کے ساتھ میں خانم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کتنی بچانی ہوگی اچھا آپ پہلے کئی پروگرامز میں آپ نے ذکر کیا کہ جب یہ پلانٹ اس طرح نزدیک آتے ہیں تو کئی اس میں آفات بھی آ جاتی ہیں قدرتی جیسے زلزلہ ہے جیسے کوئی طوفان ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا کے پی کے یہ جو ہمارا نوردرن ایریا ہے ہمارا کشمیر کا علاقہ گلگل بلتستان اتنی برفباری ہوئی ہے وہاں پر ایون بلوچستان میں بھی اور اس میں ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ سو سے زیادہ بڑھ گئی تو یہ بھی اس میں بھی یہ ان پلانٹس کی اس طرح میں آپ سرد کروں اس کو میں اس بات کو ابھی بڑھانا چاہتے ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہی آنا کہ ہر صوبے میں یا صوبوں کے مابین گڑھ بڑھ آ رہی ہے کبھی ایک صوبے کے بعد سنیں گے کبھی دوسری کی آج ان دونوں صوبوں میں یوں ہو رہا ہے یہ جو تیس تاریخ کو یہ بری پلانٹس لگ رہے ہیں سورج اور یورینس انہیں بہت برا اثر ڈالنا ہے اور مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں یہ بندنامی نہ ہو جائے کہیں حرف گری نہ ہو جائے ہمارے ملک پر کوئی ایسا واقعہ میں اب بھی آپ سے یہ جرد کر رہا ہوں حوصلہ سے کام لے رہا ہوں یہ کہنے کا کہ کیا جو جیسری اور فوج میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے لیکن اس ملک میں ہوا ہے اور لوگوں نے کیا کہا ہوگا یہ وہی پلانٹ ہے اور اس نے چھیں سار رہنے ہیں تو یہ جب مکہ مجھ سے چلنے ہیں ہمارے اداروں کے امابین درمیان تو یہ کیا ہوگا جنرلیسٹک آپ ان میں جنرلیسٹک سے یہ بتے گی کہ یہ کیا ہوگا کرتا ہوں مجھے گی کہا ہوں انڈیکیٹر موجود ہے در آئے ہیں اب ہی تیس کو جو آپ محسوس کریں گے اس پر ضرور غور کریں اس سے بھی آپ کو بہت سمجھ جائے گی کہ غور کیا کریں اس کی کرنے پڑھ رہے ہیں آئیت دنوں میں جو کچھ ہونے والا ہے ہونے والا نہ ہو ایک توقعات بن جاتی ہیں ایک عجیب سا خوف تاری ہو جاتا ہے کہ یوں ہونے والے یہ ہو جائے گا یوں نظر آ رہا ہے ایک غیر یقینی صورتی حال تو یہ پلانٹ جو ہے نا اس نے ہر سال اگست میں مئی میں اور نومبر میں اس نے ٹنکشن دینی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک بات آپ کہتے رہے آہ ماضی میں کئی پروگرامز میں آپ نے کہا کہ مارچ میں تھوڑا سا نواز شریف صاحب کے لیے آسانیہ پیدا ہو رہی ہیں اور وہ چھے مہینے تک رہیں گی بظاہر لگے گا آسانیہ اس کے بعد پھر وہ پرابلم کا شکار ہو جائیں گے پیسے ان سے نکلیں گے آپ یہ کہتے رہے کہ فینینشلی وہ کبزور ہو جائیں گے تو پھر یہ ابھی جو 23 جنوری کو جو ایکسپیکٹڈ ہے اور جو یعنی اس طرح کی جو کرنے پڑ رہی ہیں تو بہتری کی طرف پھر نواز شریف صاحب کی ستا رہے ہیں بس سنیم برخدار ابھی پچھلے دنوں کو ہی لوگ کہہ رہے تو ان کی صحت بہتر ہو گئی ہے میں نے پروگرام میں ایک دو ایسے نماز دیئے کہ ان کی بارمی خانے میں مریخ آیا ہویا ان کی صحت بہتر نہیں ہے میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ he is not feeling healthy اچھا بلکل ان کی صحت بہتر نہیں ہے اور یہ چودہ فروری تک ایسے رہے گا اور یہ اگلے ہفت میں مهم کنے ان کی صحت زیادہ خراب ہو جائے اللہ انہیں صحت دے صحت دے اللہ انہیں صحت دے ہم نے پلینٹ ریڈ کرنے ہوتے تو یہ صورتحال جا رہی ہے تو وہ وقتی طور پر کیا ریلیف آگا جب آگے چل کر پھر وہی صورتحال بن جانی ہے اور یہ جو میں نے ایک دو دفعہ یہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ ان کی اپنے اولاد سے ڈیفنس آ رہے ہیں اور اولاد میں سے جو ان کی لڑکی کے پلینٹس ہیں وہ ان سے ٹکرا رہے ہیں یہ بھی میں نے آپ سے کہا بالکل کہا آپ نے یہ صورتحال ابھی چل کر بنے گی نا جی آپ ابھی سمجھتے ہیں مزید ایگریویشن آئے گی بڑھ جائے گی میں آپ سے ایک ساتھ اور یہاں سے جو ریٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو جو مشوہ دیے جا رہے ہیں ان کو وہ نہیں ماننے چاہیے ان کو نقصان ہوگا اس میں بڑی کوئی پالیس ہی ہے ان کو خام خام کسی چیز کی طرف لا رہے ہیں لوگ اور وہ جو ان کے بدخواہ ہیں وہ ان کو نقصان پہچا رہے ہیں خیرخواہ بن کر یہ بھی پلینٹس بھی آئے وہ ان کا یہ کون سا پلینٹس یہ سر مریخ ہے جو ان کے بارے میں خانے میں ہے اچھا یہ وہ واضح آیا پڑے ہیں ان کی صحت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے ذرا سے بدپریزی سے بھی ان کے سے مزید خراب ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو یہ صورتحال نواز شریف کے آگے جو آپ کا زول ہے وہ ان کے پیسے خانے میں آ جائے گا اور وہ ڈائی سال کے لیے آئے گا تو ڈائی سال میں ان کا پیسہ نکلتے ہی رہے گا تو پیسہ نکلنے کا مطلب ہے کہ پھر ڈائی سال تو گورنمنٹ نہیں ملے گی کیونکہ گورنمنٹ میں تو پیسہ آتا ہے جب بندہ گورنمنٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر تو مال آتا ہے تو یہ ابھی جانے والی بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے سرکار تو نہیں ملے گی ڈائی سال جان گیا یا اقتدار کے حالات ماف ہو کے دو آزار بائیس میں فروریم آئے گا اس سے پہلے پلانٹ ان کے اسی طرح نظر آ رہے ہیں اتار چڑھو کے اور ان کی اولاد کے خانے میں یہ پلانٹ آ گیا یورینس ان کے اولاد کبھی ایسا لگے گا ان کو یہ پریشانی نہیں آئے گی ان کی طرف سے کبھی ان کو پریشانی آئے گی یہ اتار چڑھو بھی شروع ہو گیا ان کے ساتھ ابھی آپ نے دیکھا بچوں کو کتنی پریشانی ہوئی لندن میں ابھی مریم سے پریشانی آنے والی مارچ کے بعد وہ جو بدخواہ انہیں خیرخواہ بن کے جو دے رہے ہیں مشورہ وہ مان جائیں گی اس مشورہ میں اگر ان تک پہنچ سکوں جو کہ میں بڑا بے وکوف ہوں جو بات کر رہا ہوں میں کس طرح پہنچ سکتا ہوں وہ جو بھی بدخواہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں جو کچھ ان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کو ان کے بات نہیں ماننی چاہیے وہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اٹھائیس جنوری کو ان کو شاید پتہ بھی چل جائے کہ مجھے کس طرح کیا کیا کہا جا رہا ہے اور یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یا اٹھائیس جنوری کو کوئی ایسا مشورہ دیا جائے جو بعد من کو نقصان پہنچائے چودہ فروری کے بعد جو آج کل صورتیال جس کا آپ نے پہلے نقصہ کھینچا ہے ایک صافی کے حصیت سے آپ نے آتے یہ نقصہ کھینچا ہے آج چودہ فروری کے بعد مریخ بھی ان ستانوں سے مل جائے گا جنوری یہ یہ کچھ ہو رہا ہے پھر زیادہ یہ جیسے کہتے ہیں اگنائٹ آگ لگا دینا یہ آگ لگانے آئے گا پیچھے سے آ رہا ہے یہ چودہ فروری کو یہ پھر ملے گا اس سے زول سے ملے گا پلوٹو سے ملے گا اور دیکھیں کیا کیا واقعات آتے ہیں دو بڑے واقعات آئیں گے چودہ فروری کے بعد یکم اپریل کے درمیان چودہ فروری اور یکم اپریل کے درمیان دو بڑے واقعات آٹس پلینٹس یہ بتا رہے ہیں اور وہ جلدی جلدی آ جائے ممکن ہے ایک واقع ہے چند دن دن دوسرا آ جائے لیکن وہ زول ٹکرائے گا نا اس سے زول اور مریخ ٹکرائیں گے اس کے بعد پلوٹو اور مریخ ٹکرائیں گے تو یہ عموماً ایٹی پرسن یہ واقعات دیتے ہیں یہ بھی سسلہ آ رہا ہے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مجھے خطرہ ہے یہ بڑھنا جائے جو ہمارے اردید کے حالات ہیں دیکھیں آپ نے آتی بات خود ہی شروع ایسی کر دی آج اس لیے میں پھر مجھے بولنا پڑھ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اور آگے خطرہ ہے خطرہ ہے امکان کوئی امکان ہے کہ جو نا فروری کے بعد یہ مسئلہ کہیں تیز نہ ہو جائے نہیں ابھی تو خبریں تو ایک اچھی خبر بھی آئی ہے کہ طالبان کے ساتھ امریکہ کا مویدہ ہونے جا رہا ہے افغانستان میں امن کی بات ہو رہی ہے کیا آپ فرما رہے ہیں اچھا آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہونا کچھ بھی یہ نہیں ہونے والا آپ کہتے ہیں سر یہ جب بھی ہوا یہ آپ یہ سمجھیں کہ مزید خرابی کوئی آنے والی پاکستان کے اوپر یہ ایک اور ستارے ہیں اور زول ان کا جب آپ اس میں نظر اچھے نہیں ہوتی جو کہ انیس سو اٹھانے سے لے کر ساری دو ازار آٹھ سے لے کر دو ازار چودہ تک نظر ٹھیک نہیں تھی آپ نے دیکھا تالوان نے کیا کیا ہمارے ملے دماغے پر دماغ کا آئے دن تباہی دو ازار پندرہ کو ان کا وہ بری نظر ٹوٹی ہے پھر آرام آگیا اب پلوٹو اور زول کی نظر بری لگی ہے اس سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے آئے پیچھے سے مریخ آ رہا ہے وہ ان سے ملے گا مزید خرابی آ رہی ہے خرابی سے ملے گا تیزی آ جائے گی تیزی آ جائے گی وائلنس آ جائے گی شدت آ جائے گی اور یہ جو آپ بظاہر ایسے لگتا ہے کچھ چپ چاپ ہو گئی ہے یہ نہیں ہوئی پوٹنشلی انڈر گراؤنڈ یہ صورتحال ابھی آ رہی ہے مزید سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے